یہاں پر سامنے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دھرمیر سنگی گرین گولڈ نرسری کے مالی اور یہاں پر اس گملے میں جو لگا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پودا ہے جامن کا پودا جو کی بانسائی پودا ہے اور لگ بھگ چھینچ کے گملے میں لگا ہوا ہے دیکھنے میں یہ پودا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے بلکل گرین اور ہیلتھی ہے لیکن آنے والے سمیہ میں اس پر جامن آئیں اور اگر آپ کے پاس بھی جامن کا پودا ہے اور اس پر جامن نہیں آ رہی ہیں مطلب نہیں آتی ہیں تو آج کی اس بیڈیو میں آپ کو دھرمیر سنگی کچھ ایسی جانکہ ہی دیں گے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو آج تک پتہ نہیں ہوگا جامن کے پودے میں جو آپ کو یہ جانکہ ہی دیں گے اس کے استعمال کرنے سے آپ کے جامن کے پودے میں کافی اچھی طریقے سے فروٹنگ ہوگی کافی اچھی طریقے سے آپ کا جامن کا پودا گروہ ہوگا یہ جامن پودے کو دحمارہ کافی اچھی طریقے سے پودے سے گروہ کرنا چاہیئے تو دھرم بے سنگی آپ بتائیے کہ جامن کے پودے کو کس طریقے سے گروہ کرنا چاہیے ہاں بھائیہ دیکھو یہ جامن کا پودا جو لگا رکھا ہے اس گملے میں یہ پودا آپ گھوٹی سے بھی بنا سکتے ہو اور اسے کٹنگ سے بھی تیار کر سکتے ہو آپ کو یہ پودا جو ہے کہ اسے جیسے میں نے آپ کو امروت کے پودے پر دکھائی گھوٹی بان کے اسی طریقہ سے ان ساکھاؤں پر آپ دیکھ رہے ہو اسے ہم گھوٹی بان کے بھی تیار کر سکتے ہیں اس جامن کے پودے کو اور یہ پودا ہم کٹنگ سے بھی تیار کر سکتے ہیں اگر پودے کی تو ہماری یہ جانتا رہی ہے اور اگر اس پر اگر یہ مال میں تمہارا دو سال یا تین سال پرانا پودا ہے اور گھر میں ملہ پودا لگا ہوا ہے اور اس پر جامن نہیں آ رہی ہے کسی پرکار سے تو آپ کو یہ دیشی نقصہ اپنا نہ ہے کہ اس پر جامن آ کے ہونا ہی وہ جامن اتنے ہی بڑے پودے پر آنی چالی ہو جائے گی کیونکہ اس کا ایک طریقہ جی ہے کہ جیسے میں نے یہ گھملا دیکھ رہے ہو آپ اس گھملا کو پہلی چاروں چوپر سے اسے نرانا آج کیونکہ باہمشائی بنی ہوئی ہے اسے تو آپ نراؤگے نہیں کیونکہ یہ تو ہم نے باہمشائی بنا رکھی ہے اگر اسے کوئی بڑے گھملا میں لگانا چاہو جیسے ڈرم میں یا کسی بالٹی میں یا کوئی دس بھی سنچی کے گھملا میں لگاؤ گے تو آپ اگر اس پر پھل لینا چاہو گے اس کے اور پودے پہ تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ چاروں طرف سے میں اس کی جڑے نیگ 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 تھوڑی تھوڑی کھوڑنی ہے ایک ایک کنچ کریم میں اس کی مٹھی چاروں چوپر سے کھوڑنی ہے کھوڑنے کے بعد اس میں تمہیں کریم میں لگ بھگ ایک پودے پہ لگ بھگ پچاس گرام نبک ڈیلی بھالا وہ اس کی جڑوں میں آپ ڈال دو اور ڈالنے کے بعد میں ہلکی سی مٹھی ڈال دو پھر دیکھوں کس طریقہ سے اس پر جامن آتی ہے اگر نہیں آئے تو تم ہم سے کبھی بھی آپ کہہ سکتے ہو کہا یہ جامن کا پودے پہ نہیں آئی بھر ہنڈیٹ پرسینڈ اگر تم نے نبک ڈال دیا تو جامن ڈیلی بھالا ہے اس کے پتوں پہ نبک نہیں ڈالنا ہے اس کا پانی اس کی جڑ میں نبک ڈالنا ہے اور جو میں نے نیبو کے بارے میں بتائی اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے نیبو کے بارے میں تو نیبو کی جڑ میں نہیں ڈالنا ہے ڈالنا ہے اور کیا کہتے ہیں جامن کی جڑ میں نبک ڈالنا ہے اور ایک بات کا اور آپ دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہولی کے مہینے سے پہلے پہلے ڈالنا ہے اگر اس کی نرائی گھڑائی ہاتھ بغیرہ جو بھی ڈالنا ہے وہ ہولی سے پہلے ہی ڈالنا ہے اور نبک بھی ہولی سے پہلے ہی ڈالنا ہے وہ بھی پچاس گرام ڈالو گے کیونکہ اس پہ ہولی سے پہلے ڈالو گے تب ہی اس پہ پھول آنا چالوں ہو جائے گا اس کی مٹی میں جو ہے ہلکی نمی بنی رہنی چاہی ہے ایک ہی بات ڈالنا ہے اور ڈے لی و کنکری ہو تو بھی زیادہ نہیں ہے بس ایسی کر کے اس کی جڑ میں ایسا کر کے ڈالنا ہے ہلکی سی مٹی اٹھا اور اس کے اندر یہ دبا دو بس مٹی سے اور جے دبا دو پھر اس کے بعد اس پر جامن آنی چاہیے مٹی میں گھول کے نہیں ڈالنا ہے یہ ملک جڑ کے اندر ایسے ہی کنکری رکھنی ہے جیسے یہ میں نے رکھ دیا اس طریقہ سی رکھنا ہے وہ بھی مٹی سے ایسا کر کے دبا دو اسے بس اور ایسے ملک چارچے ڈیلی ہونی چینجہ جہاں سے بس اتنے سے ہی جو بہت آرام سے اس کا پھلانا چلو ہو جائے گا بہت سے لوگ کہہ رہے کہ کیسا ہوتا ہے تو دیکھو یہ ہوتا ہے ڈیلی والا نوک آپ آرام سے دیکھ سکتے ہو یہ ہر بجار میں کٹے کے کٹے مل جاتے ہیں اس کے اور وہ نوک ایک دو جو نوک جو کئی وراتی کے ہوتے ہیں مر جے ڈیلی والا نوک ہوتا ہے یہ کھانے کے مطلب کا بھی ہے اور پوڈی میں بھی ڈال سکتے ہیں اور پیسہ ہوا نوک نہیں لینا ہے جانکاری اگر جے ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کردیں مارک سای کاری کاریو